پرینز نمستے اسلام علیکم اور اس سمیت کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں گے ہستے بستے اور مسکراتے ہوں گے آج کی شاندار ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جو ڈیزل ریل فین کے لیے بڑی ہی اٹریکٹیو ہو سکتی ہے جی ہاں ڈبل ڈیزل انجن ایٹ فل سپیڈ یہ اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے اور اگر ڈیزل انجن کی بات کی جائے تو ہمیں ڈیزل میں بھارت میں دو ہی کمپنیوں کے لوکوموٹیزاتہ دیکھنے کو ملتے ہیں دنوں ہی لوکوموٹیز کا ایک لمبا اتحاص ہے کامیابی کے ساتھ رقم تاریخ ہے دونوں کی اہ اے الکو نے بھی ایک لمبا زمانہ دیکھا اے اے ایمڈی نے بھی ایک لمبا زمانہ دیکھاً اے الکو کے لوکوموٹیز ہوں میں زیادہ پرانے دکھائی دیتے ہیں комментے میں ہمیں نئے مردل بھی دکھائی دیتے ہیں تو ایسے میں دیکھتے ہیں یہ لوکیشن کونسی اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سے جو جوڑا لگ کے آرہا ہے ایلکو کا یا ای 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 ڈی کا اس میں سے تگڑا کونس ہے تو اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں لیکن ویڈیو پہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو کونٹینٹ پسند آتا ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گو اگر آپ پہلے سے سبسکرائبر ہیں تو لائک کر دے بھئی اب اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ڈبل ڈیزل انجن ٹرینز ایڈ فل سپیڈ یہ فوگ اور سموگ ملی گئی ہے ایک ایک ڈیزل کا ایکس دیکھا ہوئے نظارہ رفتار جب ڈبل لکھ کے آتے ہیں اوہ یہ وہی بھلا لوکو موٹیو جو ڈلی سے لکھنو ڈبل ڈیکر کے آگے لگا ہوتا ہے بڑا خوبصورت ہے یار یہ بھی دو لاکھ کے جارے مختلف طور آنگر دیکھتے ہیں ایل کو کا زیادہ رفتار بناتے ہیں جوڑا یا ای ایم ڈی کا تخلق کا بات ڈبلیو ڈی پی فور ڈی بڑا کمال کا لوکو موٹیو ہے ڈیزل میں خوبصورت بول بنایا ہے ڈیزل میں ڈل کو لگ رہے ہیں ڈل کو آ رہے ہیں موسیقی پرانے مارڈل کے ہیں اب جا کے چھک چھک سنائی دیئے یہ تو بڑی پرانے آل کو لگے ہیں دونوں ایم بھی تگڑے دیں ان سے میرا افتار انہوں نے بیچی خاصی بنا یوئی ہے سارا سیکشن ہی ڈیزل ہے کہیں الیکٹی فکیشن نظر نہیں آرہی واہ یہ اچھی بات ہے پونے پونے میں کوئی فیکٹری ہے اکثر لوگا موٹی کے ساتھ لکھا ہوتا ہے پونے پڑھتے پڑھتے ٹرین کا نام نہیں ٹرین تو ایسے جسرہ وہ نیچے اتر رہی ہے اوپر نیچے ٹریک ہے یہ پیور ڈیزل سیکشن ہے یہ اچھی بات ہے بعض اف ایسے ہوتا ہے نا کہ لیکٹی فکیشن کے سائے تلے ڈیزل ایک ہیں وہ چیز نہیں ہے بڑا سپرتیسٹ کھولا ڈولا سائل آکھے ال کوئی آتے لگتے ہیں ہی لکو کا جوڑا یہ تو جائی فلوم رہے ہی لڑا ٹریک کے اوپر یار بڑے بڑے پرانے ال کو دیکھنے کا بھی رہے ہیں بڑے ہو کے بھی کتنے طاقت ہوا رہے ہیں نبی نبی ٹرینو ہے اس کے لے کے جا رہے ہیں یہ ٹریک اچھا ہے یار یہ بلکل اس طرح پولس کے نیچے سے ٹرینو جا رہی ہے مولا الی ڈپلیو ڈی جیتی انہیں اوے یہ ای ای ایم ڈی کا شکتی شالی اور کتنا بڑا لوکو موٹیو دکھتا ہے یہ ٹیزل کی ایک یہ ہی تو خوبصورتی ہے دو لاکھ کے جانے ڈبل ڈبل کے ایکشن ہیں پیور ڈیزل سیکشن آدھلا با آدھلا با آدھلا با آدھلا با آدھلا با دو پرلی یہ ٹرین سلو ہا رہی ہے یا زوم بہت زیادہ لیا ہوئے ہیں دو ہاں نکالتا ہے اے لکھو یہ تو ایسا ہے تھوڑی کوئی چڑھائی چڑھ رہے ہیں آج پہلی بار اتنے واضح بیٹھے ہوئے لوکو پائلٹ اور ان کے اسسٹنٹ دکھائی دے رہے ہیں یہ سلو ہی ہے دبل ڈبل الکو الکو آج پرانے ہی دیکھنے کو میرے ہیں زہا تر یہ لگتا بھی سٹیشن سے نکلی ہے اس کے اوپر کوئی الیکٹیفیکیشن نظر آ رہی ہے یہ تا لوکیشن بدل گئی ہے تیرو پتیٹو اکالا سپیشل یہ کو جڑا نو اومر ایل کو ہے چک چک بھی اچھی کر رہے ہیں تیرو پتیٹو ایک ہڑی ہے تلنگانہ سٹیٹ میں کوئی ہے ٹرین ہے یہ تلنگانہ ہیدر آباد جس کا سٹیٹ کیپٹل ہے بھارت کی سب سے نئی نویلی ریاست یہ ہی ہے دوزار چھوڑوں میں بنیتی ہوئی ہے یہ ہوتا ہے لیکٹیفیکشن کا بہت کور کیا ہوتا ہے پورے ٹریک کو میرا تھا کہتا ہے ساری ویڈیو یہ سی پیور ڈیزل سیکشن کی ہوں گی لیکن نہیں یہ میں آپ کو ویڈیو کے شروع میں کہہ رہا تھا الیکٹی کے سائے تلے ڈیزل ایک ہے یہ تو کیسے بھی آ رہا ہے اس کی تکڑی رفتہ آ رہی ہے یہ تو میزک بھی غصے میں بنا رہے ہیں زبردہ سے اس کی رفتار دیکھ کے اچھا لگائے ابھی تک ویسے ای 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 ڈی زیادہ پاور میں جا رہا کرو کتنا شاندار ہے یہ پیور کتنا شاندار ہے پاور میں جا رہے ہیں موسیقی ہم آب کتنا خوبصورت علاقہ ہے اور یہ خوبصورت ایم ڈی آرہا ہے مختلف لگ رہا ہے یہ مارڈل پچھلے گزروں میں ہوئے سے اور ٹرین ہی مختلف لگ رہی ہے بلکہ فریٹ ہے ڈبلیو ڈی پی ڈبلیو ڈی 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 ڈھی ڈھو دو ڈو ڈی ڈی ڈھی ڈولی ڈی ڈ ligger ڈی ڈی ڈ ڈہ سورا غلی ٹریک پڑے پاس پاس ہیں یار کوئی اتنا فاصلہ ہی نہیں ہے ٹریک کے بیچ دو ٹرین میں گزر جاتی ہوں گی ایک وقت میں فریٹ نہیں ختم ہونے کا نام لیتی ابھی تو جو سب سے لمبی فری ٹرین دیکھئے بھارت کی ایک ست سترہ کوچیز والی وہ تو ختم ہوتے ہوتے ختم ہوتی ہے عام بھی فری ٹرین ساٹھ ستر کوچیز تو لے جاتی ہے اپنے ساتھ اور فریٹ میں فریٹ کو لے کے سب سے زبردست نظارے ہیں ہمیں ڈبریو ڈی ایف سی پہ ہی دیکھنے کو ملتے ہیں کرشن گڑ کے آس پاس زبردست تھا ہی ابھی مجبورہ زبردست کیا بات ہے دونوں ہی اپنی جگہ بہت ہی شاندار دکھائی دے رہے تھے اور ایک ڈیزل فین ہونے کے ناتے مجھے دونوں ہی بہت زیادہ اچھے لگ رہے تھے ایلکو کے لوکوموٹیو پرانے دکھائی دے رہے تھے کیونکہ ان کی ذرا تاریخ زیادہ پرانی ہو چکی ہے حالانکہ انہوں نے بھارتی ریلوے کو چلانے کے لیے ایک لمبی ذمہ داری ادا کی ہے لیکن اب ہمیں یہ بھارت میں کم کم ہی دیکھنے کا ملتے ہیں اور جو مارڈل اس میں دکھائی جا رہے تھے وہ زیادہ تار پرانے ہی تھے بیچ میں ایک جوڑا ایسا آیا تھا جو نئے مارڈلز کے ساتھ آیا تھا باقی زیادہ لوکوموٹیو ایلکو کے پرانے تھے لیکن اس کے بابا جود رفتار کو لے کے کسی طور بھی کم نہیں تھے ہاں اگر آپ ای 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 ڈی کے کمپیریزن میں دیکھتے ہیں تو پھر ای 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 ڈی کی رفتار اور ای 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 ڈی کا جو جوڑا ہے وہ ای 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 ڈی کے جوڑے کے اوپر پھارا دکھائی دے رہا تھا جو پہلے کے چاندے کے ویڈیوز آئی ہیں جو پہلے کے چاندے کے جو کلیپ آئے تھے وہ ایک ایسا سیکشن تھا جو پیور ڈیزل سیکشن تھا اور اس کے پیور اور ہمیں کہیں بھی آج پاس اس کے الیکٹیفیکیشن نہیں دیکھنے کو ملی لیکن اگلے چند کلپس میں الیکٹیفیکیشن کے زمانے میں جانے کا موقع مل گیا تو بہت ہی شاندار ویڈیو تھی ایل کو ایک لمبی تاریخ کے باوجود آج بھی بھارتی ریلوے میں موجود ہیں آج بھی بھارت میں بہت زیادہ لمبے تعلانی کی ٹرینک تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی متسر تعلانی کے ٹرینو کے آگے ہمیں تعلقا transplant بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں اسی طرح جو ای 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 ایم ڈی کے لوک موٹیوب ہیں وہ ہمیں ویپ سیمن اور ویپ فائب سے دیکھنے کو تو کم ملتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں اچھی ٹرینوں کے آگے ھوہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں لیکن زیادہ لمبے دورانی کی ٹرینوں کے آگے ہمیں ویپ سیمن ہی دیکھنے کا ملتا کیونکہ الیکٹیفیکیشن کا دور ہے ڈیزل اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے لیکن دن نہیں چاہتا یہ بات کریں کہ ایک دن ڈیزل ختم ہو جائے گا لیکن یہ حقیقت ہے باقی جب ڈیزل کو ایک ایکشن میں دیکھتے ہیں تو پھر یہ تھوڑا سا حصلا بھی ہوتا ہے کہ لگتا ہے ایسے کہ اگلے کئی سال تک ڈیزل سے محبت کرنے والے اس کے شاندار نظاریں دیکھتے رہیں گے اور خصوصاً الکو لوکوموٹیو سے محبت کرنے والے اس کی شاندار چھک چھک بھی سنتے رہیں گے تو بہت ہی شاندار ویڈیو تھی دونوں رفتار کو لیکن بہت اچھے تھے لیکن ایم ڈی الکو کے کمپیریزن میں زیادہ تیز دکھائی درستشار اس کے مجھے یہ ہو سکتی ہے کہ ایم ڈی کے مارڈل ذرا نئے تھے ان کی ذرا ہاس پاور میں زیادہ ہوں گے اور بھی ذرا وہ بہتر ٹکنالوجی ہوگی کیونکہ وہ نئے مارڈل تھے الکو کی نسبت باقی دونوں اپنی جگہ شاندار تھے اگر آپ ایک دیل فین ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اس چینل کو پہ لیکن لمبا کونٹینٹ مجھے دینے رکھ لے کے آنے والے دن میں بھی آتا رہے گا آپ اپنی سیجیشن کا سلسلہ جاری دیکھئے گا بہت جلد اس امید کے ساتھ ملیں جب ہم اگلی باہر ملیں آپ اسی طرح ستے بس جب مسکراتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور اس ویڈیو کو قیمتی وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ